what's up everybody welcome back to my youtube channel جن لوگوں نے ابھی تک میرے youtube channel کو subscribe نہیں کیا kindly go and subscribe by youtube channel آج کریں گے ایک مرتبہ پھر ہم unboxing آپ ہی کہنے پہ آپ لوگوں نے بولا کہ آپ نے ابھی تک flash کے اوپر کوئی episode نہیں کیا تو میں نے اپنے episode کو lineup کر لیا ہے flash کے اوپر flash کی settings کے اوپر وہ سب آپ کو بتاؤں گا اور آج ہم کریں گے ایک اور unboxing Yongnu کے product کی اور یہ third party product ہے Yongnu اس کا میں پہلے آپ کو نام بتا دوں YN600EXRT speed light ہے اس کے اندر بہت سارے اچھے options ہیں sync بہت اچھا ہے اور اس کے اندر multi کے ایک بہت اچھا option ہے جو میں نے سنا تھا کہ بہت زیادہ آپ burst mood پہ speed پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو benefit دے گا so اب کھولتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کیا چیزیں available ہیں اور کس طرح کی اس کی packaging ہے so let's jump into the box so guys اب ہم کریں گے اس کی unboxing number one پہ سب سے پہلے اور ہمیشہ کی طرح manual ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں read this manual اس کو پڑھیں گے تو آپ کو عادی سے زیادہ چیزیں بلکہ کافی ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ کیا کیا option ہیں اور یہ جو buttons ہیں اور جو ان کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کا کیا مقصد ہے ان کو کس طریقے سے use کر سکتے ہیں تو guys میں اس کو رکھتا ہوں یہاں پہ اور آگے دیکھتے ہیں ایک یونگنو کی طرف سے I think sticker ہے اس کو بھی ہم رکھتے ہیں یہاں پہ box open ہو چکا ہے manual نکل چکا ہے اس میں سے ایک sticker بھی نکل چکا ہے اور میں اب کیا دیکھ رہا ہوں اس کے اندر جو packaging ہے کافی زیادہ اچھی اور solid packaging ہے کیونکہ کافی sensitive product ہے کافی مہنگا تو نہیں کہوں گا لیکن اس کی care کرنا ضروری ہے اب میں اس کو کرتا ہوں باہر ڈبے سے اور box کو رکھ دیتا ہوں نیچے اور دو منٹ کے اندر میں کرتا ہوں اس کی unwrapping اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ product کس طرح کا دیکھتا ہے میں نے یہاں پہ کر لیا اس کی unwrapping اندر سے مجھے ایک بہت ہی زبردست اچھا سا bag ملا ہے جس میں یہاں پہ ایک velcro بھی ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں اپنے bag کے پر اس کو hang کر سکتے ہیں یا پھر اس clip کے ذریعے آپ hang کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو bag کے اندر بھی رہ سکتے ہیں اب ہم اس cover کو کرتے ہیں unwrap اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے so guys اندر بھی ایک اور wrapping ہے اس کو میں آپ کے سامنے ہی remove کر دوں گا اور یہ ہے ایک product یونگنو کا بہت ہی زبردست اور اچھی finishing ہے کافی heavy ہے اور اس کا جو head ہے کافی بڑا اس کا head ہے strong head ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا option ہے اس میں ایک filter یہ دیا ہوئے جو کہ آپ کی جو light ہے اس کو diffuse کرے گا اس کے علاوہ اس میں ایک اور بہت اچھا option ہے وہ ہے اس کا reflector یہ وہ reflector ہے یہ وہ card ہے جب آپ کے پاس اوپر bounce کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو use کریں گے اور اس کے head کو آپ move کریں گے اپنے object کی طرف سو کیا ہوگا light اس میں سے نکلے گی یہاں ٹک رہے گی اور آپ کے object پہ چلی جائے گی تیسری چیز سب سے اچھی کہ یہ جو light ہے یہ proper move ہوتی ہے یہ اس کا back interface ہے اور دیکھیں پوری light جب camera پہ اس طرح mount ہوگی تو پیشے کی طرف سے بھی آپ اس کو اس طریقے سے bounce کر آکے light کو اور زیادہ soft کر سکتے ہیں اب تک کے لئے کافی زیادہ اچھی light ہے میرے حساب سے ای تنک ٹوال تھاؤزن اور ٹین تھاؤزن اس کی range ہے پرائسیں اتنے میں ابھی تک کے جو options ہیں وہ بہت زبردست ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ infrared ہے جو کہ sink کا کام کرتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو slave mood کے اوپر بھی جا کے use کر سکتے ہیں multiple flashes کو ایک ساتھ sink کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کچھ options لکھے ہوئے اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کے اندر batteries کو install کرتا ہوں اور آپ سے ملتا ہوں دوسری طرف پہ اس کے options کے ساتھ میں نے یہاں پہ battery install کر دی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار بیٹریز اس میں لگتی ہیں اور میں ایک بیٹری نکال کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے energizer کی بیٹری اس کے علاوہ بھی آپ use کر سکتے ہیں cameleon کی بیٹری وہ rechargeable ہوتی ہے یہ آپ کو میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو strong batteries use کرنی ہوتی ہے اس کا reason یہ ہے کہ آپ third party batteries جو اگر use کرتے ہیں آپ 30, 40, 50 clicks کے بعد اس کا head کافی strong ہے اس کا bulb کافی strong ہے وہ battery diffuse ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں drain ہو جاتی ہیں اس لئے جب بھی آپ outdoor کام کریں indoor کام کریں کوئی بھی کام کریں آپ کے پاس proper power source ہونا چاہیے اس لئے میں تو recommend ہمیشہ یہ کروں گے یا تو آپ energizer use کریں یا پھر cameleon use کریں یہ دو recommended batteries ہوتی ہیں اب میں کرتا ہوں اس کو on یہاں پہ ایک button دیا ہو جس کو اگر میں کروں گا یہاں پہ یہ on ہو گیا اس کے علاوہ اسی button کے ساتھ ایک اور button ہے جو کہہ lock اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ setting کریں گے آپ کی جو setting ہے وہ change نہیں ہوگی کسی بھی dial کا یا button کے دب جانے کی وجہ سے تو میں ابھی فیلال اس کو on پہ رکھتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کافی modes ہیں manual mode ہے number two یہاں پہ ہمارے پاس ہے multi mode ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے continuous mode burst mode کے اوپر بھی یہ firing کر دی ابھی میں fire کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا جو throw ہے کافی زیادہ strong ہے third اور سب سے important e t t l اس کے اندر یعنی کہ through the lens e t t l کا مطلب ہوتا ہے through the lens جو light lens کے through جا رہی ہے وہ اس کا computer اس کا processor read کرے گا اور automatically یہاں پہ آپ power دیں گے اور یہ automatically zoom in zoom out کر کے اس کا bulb آپ کی picture کو click کرے گا اسی لئے اس کو کہتے ہیں e t t l اور اس میں t t l بھی i think ہونا چاہیے t t l نہیں ہے t t l i think اس لئے نہیں ہے کہ وہ تھوڑی سی obsolete technology ہے لیکن بہت ہی فائدے مند ہے اب میں نے اس کو manual mode پہ کیا اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہے one over one یعنی کہ سب سے زیادہ تیز light آپ آپ دیکھے گا یہ دیکھیں کتنی fast اس کا throw ہے ابھی میں سیمیولو کا ان کے تھوڑا پیچھے سے ہڑیا ہے انہیں اس کی آنکھیں blind ہو جائیں گے اب میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اس کی power کو گرا رہا ہوں let's say one over thirty two کے اوپر اور میں اس کو throw کرتا ہوں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ instantly اس کا جو power ہے وہ کم ہو گیا اب میں اس کے power کو بلکل end پہ لے کے جا رہا ہوں وہ ہے one over one two eight یعنی کہ one divided by one two eight جو one is equal to powerful اس کو divide کر دیا ایک سو اٹھائی سے سو میں اس کا مطلب کہ جو division ہوگا اس کے بعد جو value ہے کہ وہ کم ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ power اور زیادہ کام ہوگئی اب یہ دیکھیں power کام ہوگئی اور اس کے بعد اگر میں one over one پہ instantly جاتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ power اور کتنی تیز ہے یہ دیکھیں کتنی تیز power ہے اور اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دوسرے موڈ کی جو کہ multi mode اب multi mode میں کیا ہوگا کہ آپ کیمرے پہ لگائیں یا یہ power کا button ہے جس کو آپ throw کرتے ہیں اور trigger کرتے ہیں اب یہ دیکھیں میں جلدی جلدی دبا رہا ہوں اور flash جو ہے میری charge ہو رہی ہے automatically اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ fast movement capture کر سکتے ہیں جیسے کوئی vip movement ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جہاں پہ جلدی جلدی کام کرنا جلدی جلدی click شاہی ہیں اور آپ پہ light کام ہے تو آپ اس mode کو use کر کے اپنے کام کو اور دادہ improve کر سکتے ہیں اس میں جو تیسرا option ہے وہ ہے TTL یعنی through the lens جب میں اس flash کو mount کروں گا اپنے camera کے اوپر تو lens کے through جو light جا رہے گی وہ اس کو بتائے گی اور ریکارڈنگ ڈو situation یہ flash light کو fire کرے گی اور آپ کے جو بھی situation اس کو lit up کرے گی سو اب تک جو اس کے option سے کافی زیادہ بہتر ہے اور میں definitely recommend کروں گا یونگنو کی یہ flash light آپ کو بگنر photographer اس کو purchase کریں اور start کریں اب تک کے لئے اتنا ہی ہستے رہیں مسکراتے رہیں اچھے اچھی ویڈیو اور pictures کلک کرتے رہیں ایم حریس عثمانی signing off اللہ حافظ